مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی اہمیت رشتوں کی مٹھاس کو ختم کر دے گی رشتوں کا گلہ گھوٹ دیا جائے گا اے میرے عزیزوں میں بار بار عرض کرتا ہوں رشتے محفوظ نہیں رہے رشتوں میں مٹھاس نہیں رہی رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیجئے اللہ اللہ بھائی اپنے بھائی سے بیزار ہے وہ بھائی کے اسی ماں کی آغوش میں جو پلا بڑا ہے اسی ماں کی آغوش میں دوسرا بھائی پرورش پائی ہو بھی پروان چڑا دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے لیکن دونوں میں پیار نہیں رہا خلوس نہیں رہا محبت نہیں رہی فرق آ گیا آج بھائیوں کو بہنیں بوجھ لگنے لگیں بہنوں کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے بھائی بوجھ نظر آنے لگیں بہنیں اے میرے عزیزو بہن کو بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے کتنی محبت ہوتی ہے اگر بہن بڑی ہو تو بھائی کو گود میں اٹھا کے سارے محلے میں گھومتی ہے اپنے بھائی کو سب کو دکھا دکھا کے کہتی ہے میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے فخر کرتی ہے ناز کرتی ہے سب کو دکھاتی ہے میرے بھائی کا جواب نہیں اور آپ دیکھیں محسوس تو کریں رشتوں کی اہمیت اللہ اکبر کبیرہ آج وہ بھائی غور کریں کہ بہنائی ذرا سی مدد مانگنے کے لیے جھولی پھیلا رہی ہے کہہ رہی ہے مجھے ذرا سی مدد کی ضرورت ہے بھائی کہہ رہا ہے میں تو خود بہت پریشان ہوں میرے پاس میں تو خود بہت دقتیں ہیں میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے میرا کام بھی اچھا نہیں چل رہا وہ کہہ رہا ہے جو اپنی بیوی کو ہوتل میں لے جا کے کھانا کھلا رہا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ میں پکنک منانے جا رہا ہے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے جو اپنے بچوں پر ہزاروں روپے فضول خرچ کرتا ہے لیکن جب بہن آتی ہے تو کہتا ہے ہمارا تو معاملہ بڑا خراب ہے وہ عورتیں غور کریں جو اپنے شوہروں سے کہتی ہیں اپنی بہنوں کی فکر زیادہ نہ کیا کرو جو اپنے شوہروں کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ اپنی بہنوں کو دیا نہ کرو اپنی بہنوں سے زیادہ تعلق نہ رکھا کرو وہ بھی یاد رکھیں جو سلوک وہ اپنے شوہر سے اس کی بہنوں کے ساتھ کرواتی ہیں وہی سلوک ان کے بھائی بھی ایک دن ان کے ساتھ میں کریں گے بھلے ہی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے آج لگتا ہو کہ میرے بھائی میرے ساتھ اچھے ہو سکتا ہے کل جب ان کی شادیاں ہو جائیں ان کے بچے ہوں گے تو ان کا بھی پھر یہی انداز ہو جائے جو تو آج کروارہی ہے بہنوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو اللہ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ اکبر میرے پیارے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی بہن کوئی نہیں اپنے ماں باپ کے اکیلے سگی بہن کوئی نہیں میرے آقا کو اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی چچا ذات بہن مولا علی مشکل خوشہ حیدر کرار کی سگی بہن حضرت امہانی اللہ اللہ میرے حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے ان سے بھی بڑا پیار کرتے میرے حضور توفے ان کے گھر پہ بھیجواتے میرے حضور تعایف ان کے گھر پہ بھیجوایا کرتے تھے سگی بہن کوئی نہیں لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو دعوش شریف کی حدیث ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بہنیں ہو تین بہنوں کی ذمہ داری جس پہ ہو باپ دنیا سے رخصت ہو گیا بہنوں کی ذمہ داری آگئی ان کو پڑھانا ہے لکھانا ہے ان کو اچھے اخلاق سکھانے ہے ان کو اچھی تربیت دینی ہے ان کو اچھی طرح سے تعلیم و تربیت میں سوارنا ہے تین بہنوں کی ذمہ داری آئی دو بہنوں کی ذمہ داری آئی ایک بہن کی ذمہ داری آئی ان کو پڑھانا لکھانا تعلیم و تربیت پہ دھیان دینا میرے حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی بہنوں کے ساتھ میں یہ سلوک کیا انہیں پڑھایا لکھایا اچھی تعلیم دی اچھی تربیت سے نوازا پھر ان کو عزت کے ساتھ میں گھر سے رخصت کر دیا ان کی شادیاں کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ شخص یاد رکھے جس طرح سے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں حضور نے انگلی کا اشارہ دے کے فرمایا یہ میری دو انگلیاں جس طرح سے جڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے وہ مجھ سے جڑ کے کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا بہنوں کی عزت کیا کرو ان سے پیار کیا کرو حضور نے زمانت دی ہے زامن ہے میرے مصطفیٰ مصطفیٰ کریم کے ساتھ وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے ان کا خیال کرتا ہے آج تو معاملات ہی بدل گئے بہن کو ذرا سا کچھ دینے کی بات آئے تو بھائیوں میں ایک دم نجانے کیسا خلجان ہو جاتا ہے بھائی ایک دم بھی پھر جاتے ہیں سب اسی کو دے دیا جائے گا یہ تمہارا میرا ہر گھر کا رونا ہے میں بھی آپ بھی ہم سب اپنی اصلاح کریں میرے عزیزوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اہد کریں کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے میرے آقا کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ میرے مصطفیٰ کریم نے جناب حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا ہے اللہ اللہ جناب حضرت حلیمہ سادیہ وہ حلیمہ کہ سب دائیوں نے میرے مصطفیٰ کو در یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا اور میرے مصطفیٰ کو جناب حلیمہ سادیہ رحمت کونین کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی حضور کی پرورش کرنے لگی اور جب حضور پہنچے تو حلیمہ سادیہ کا سارا گھر جگمگانے لگا نور سے منور ہو گیا گھر روشن ہو گیا گھر میں اجالے ہو گئے برکتوں کا ظہور ہونے لگا جو بکریاں کمزور تھی دودھ دینے لگیں جو جانور کمزور تھے فربا ہو گئے اللہ اللہ لوگ آتے میرے مصطفیٰ کے تلووں کا دھو بن لے کے جاتے اور وہ شفا پالیا کرتے تھے جن کے بچے بیمار ہوتے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے تلووں کا دھو بن لے کر اپنے بچوں کو پلاتے اللہ ان کے بچوں کو حضور کے تلووں کے دھو بن کے صدقے میں شفا آتا فرما دیا کرتا تھا تاجدار برے لی امام اہل سنت نے اسی لیے تو فرمایا جس کے تلووں کا دھو بن ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی حضور کا پچپن ہے حضرتِ حلیمہ کی بیٹی میرے نبی کی رضائی بہن جنابِ حضرتِ شیمہ حضور کو گود میں اٹھاتی ہیں آغوش میں لیتی ہیں کھلاتی ہیں پیار کرتی ہیں لوریا سناتی ہیں میرے آقا کو لوریا سنا سنا کے سلاتی ہیں اللہ اللہ جب محلے کی ساری لڑکیاں جب بستی کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر باہر نکلتی ہیں اور اپنے اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرتی ہیں اپنے اپنے بھائیوں کو دکھاتی ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کی بہن بھی اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر آتی ہیں اپنی امی سے کہتی ہیں امی سب اپنے اپنے بھائیوں کو دکھانے میں لگی ہیں میں بھی اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی اللہ اللہ آغوش میں لیا باہر پہنچ گئی جب میرے آقا کو لے کر پہنچی اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ نورانی چہرہ وہ خوبصورت حسین و جمیل چہرہ وہ چہرہ وددہا جب باقی لڑکیوں نے دیکھا تو اپنے اپنے بھائیوں کے چہروں پہ انہوں نے کپڑے ڈال دیئے اور کہنے لگی ہمارے بھائیوں کو چھوڑ اے شیمہ تیرا بھائی تو کائنات میں لا جواب ہے تیرے بھائی کے جیسا خوبصورت کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کی بہن بڑا پیار کرتی تھی میرے آقا سے سگی بہن نہیں تھی رضائی بہن تھی مگر مصطفیٰ کریم سے بڑی محبت تھی آغوش میں لے کر باہر نکلتی فخر کے ساتھ میں یہ میرا بھائی ہے محمد اے لوگو پھر وہ وقت بھی آیا جب جنگیں ہنین ہوئی کچھ قیدی گرفتار ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بہن بھی ان قیدیوں میں شامل تھی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بتایا حضرت شیمہ نے کہ جا کے محمد عربی سے کہو کہ میں شیمہ حلیمہ کی بیٹی تمہاری بہن ہوں اللہ اللہ جب صحابہ پہنچے یا رسول اللہ کوئی ایک دہاتی عورت ہے نام شیمہ بتاتی ہے آپ کو اپنا بھائی بتاتی ہے اتنا سنا میرے آقا ممبر سے کھڑے ہو گئے اپنی مضمبل والی چادر کو ممبر پہ ہی چھوڑ دیا آگے بڑے جا کر حضرت شیمہ کے پاس پہنچے اللہ اکبر گھر لے کے آئے پیار فرمایا کہا آئیشہ آ جاؤ حضرت فاطمہ کو بلا لیا ازواج متحرات کو بلا لیا میرے آقا فرماتے میری بہن میرے گھر آئی ہے میرے آقا خوش ہو گئے اللہ اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں جناب حضرت شیمہ ہے میرے مصطفیٰ فرماتے کیا چاہتی ہو شیمہ جناب شیمہ اپنی چادر کو پھیلاتی ہیں اپنی جھولی کو پھیلاتی ہیں یا رسول اللہ جا آپ کی بہن آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے بہن مانگو کیا مانگتی ہو آقا بہن کو آپ عطا فرمائیں گے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو بہن جو مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا میرے آقا تو رحمت کونین ہے پھر میرے آقا کی بہن اگر سوال کر دے اللہ اکبر دامن کو پھیلا دیا حضرت شیمہ نے کہتی ہیں حضور میرے قبیلے کے میرے بستی کے جتنے لوگ قید میں ہیں آقا میں ان کی رہائی مانگتی ہوں یا رسول اللہ میں ان کی آزادی مانگتی ہوں اللہ اکبر جبکہ ان پر فدیہ رکھا جا چکا تھا میرے آقا نے صحابہ کو چما کیا اور مسجد نبوی کے اندر اعلان فرمایا کہ آج میں ان قیدیوں کو رہا کر رہا ہوں اس لیے کہ میری بہن کی جھولی میں میں ان کی آزادی ڈال رہا ہوں میری بہن کی وجہ سے میں ان کو آزاد کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بہن کی خاطر ان کو آزاد کر دیا بہنوں پر ظلم کرنے والو بہنوں کو مارنے والو ذرا ذرا بات پر بہنوں کو تکلیفیں دینے والو یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے اپنی بہنوں سے اپنی بہن سے پیار کیا ہے اور سگی بہن نہیں تھی پھر اتنا پیار کیا میرے مصطفیٰ نے امہانی کے گھر تحفے بھیجوائے میرے مصطفیٰ نے اپنی بہن شیمہ سے محبت فرمائی آج ہم اپنی بہنوں سے پیار کیوں نہیں کرتے آج ہمارے رشتوں میں کڑواہٹ کیوں آ گئی بہن گھر پہ آئی بھائی پڑ گیا جیسے بڑا بیمار ہو گیا اس لیے کہ کئی زیادہ دن کا پڑاؤ نہ ڈال دیئے بہن دیکھے گی بڑی پریشانی ہے بھائی کے گھر میں بڑی مجبوری ہے چلی جائے گی کیا بھائی کو تنگ کروں بھائی کہاں سے انتظام کرے گا میرے بچوں کا کہاں سے لاکے کھلائے گا اے بہنوں کے ساتھ فریب کرنے والوں یاد رکھو اگر بہنوں کا دل دکھایا تم بوجھ سمجھتے ہو بہنیں بوجھ نہیں ہوتی ہیں وہ تمہارے گھروں پر کچھ لینے نہیں آتی ہیں وہ تمہارے گھروں سے کچھ لینے نہیں تم سے کچھ چھیننے نہیں آتی ہیں وہ تو اس لیے آتی ہیں کہ بچپن کا پیار انہیں تلپ آتا ہے وہ اس لیے آتی ہیں کہ باپ کی نشانیاں دیکھ لیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ اس گھر میں بچپن گزرائے وہ اس لیے آتی ہے کہ اس گھر میں باپ کی جوانی باپ کا بڑا پا گزرائے وہ اس لیے آتی ہے کہ باپ کی ماں کی نشانیاں یہاں موجود ہیں وہ تمہاری محبت میں آتی ہے تمہارے بچوں کی محبت جب ترپاتی ہے تو وہ چھوڑ چھال کر اپنی سسرال اپنے بچوں کو تمہارے پاس آتی ہے وہ تو تمہارے پاس محبت میں آتی ہے تم انہیں جھلکیاں دیتے ہو تم انہیں بوجھ سمجھتے ہو یاد رکھو میرے آقا کی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے مصطفیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان کو عزت کے ساتھ میں رخصت کرے گا حضور نے زمانت دی ہے میں اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کر جاؤں گا